اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوکل ہوسٹ کیا ہوتا ہے اور لوکل ہوسٹ کی ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے اور کون سے تین سوفٹ ویرز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اندر لوکل ہوسٹ کی کیپیبیلٹیز کو انسٹال کر سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ویم سرور کو کس طرح سے انسٹال کر سکتی ہیں سب سے پہلے آپ ویم سرور ڈاٹ کوم سلیش ای این اس ویب سائٹ کو آپ ویزٹ کریں اور اس ویب سائٹ کے ہیڈر کے اندر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ آپ کلک کریں جب آپ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز آ رہی ہیں آپ کی وینڈوز کا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اگر وہ 64 بٹس ہے تو آپ اس ورزن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ کی وینڈوز کا آپریٹنگ سسٹم 32 بٹس ہے تو آپ اس ورزن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میرے پاس 64 بٹس ہے تو میں اس بٹن کو کلک کروں گا یہاں پہ آپ اپنی انفرمیشن انپوٹ کر سکتی ہیں یا اگر آپ ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو آپ اس لنک پہ کلک کریں جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ لیٹسٹ ورزن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس لیٹسٹ ورزن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جب لیٹسٹ ورزن آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ اس پہ ڈبل کلک کریں اور سنپلی جیسے ہم کوئی بھی سوفٹ ویئر انسٹال کرتی ہے ویسے آپ اس کو نیکسٹ کرتے جائیں اور اس کو انسٹال کر лیں جب ویم سرور انسٹال ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک آئیکن ڈیسٹوپ پہ کریئیٹ ہو جائے گا تو آپ ویم سرور کی آئیکن پہ ڈبل کلک کریں اس کو اوپن کریں یس اب یہاں پہ دیکھیں ویم سرور کا آئیکن شو ہو رہا ہے ابھی فیلال یہ آئیکن ریڈ ہے جب یہ آئیکن گرین ہو جائے گا تب اس کا مطلب ہے کہ ویم سرور فلی لوڈ ہو چکا ہے ہم اس آئیکن کے گرین ہونے کا انتظار کریں گے اب دیکھیں یہ آئیکن گرین ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویم سرور لوڈ ہو چکا ہے اور دوسرا آپ کی سی ڈرائیو کے اندر ویم سکسٹی فور کے نام سے ایک فولڈر کریئیٹ ہو جائے گا ویم سکسٹی فور کے فولڈر کے اندر جو آپ کا www کا فولڈر ہے اس www کے فولڈر کے اندر آپ کی ساری ویب سائٹ پڑی ہوں گی